السلام علیکم ہلو ویلکم بیک تو کیسے ہیں آپ سب آئیوپ کے سب ٹک ٹاک ہوں گے یہ دیکھیں جی سب سے پہلے میں نے لیا ہے ہارنڈی بیس کا ایف ون شیڈ اس کو اپنی پوری آئیس پہ اور آئیس کے نیچے پوری فیس پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں میں نے اس کو ایزا کنسیلر یوز کیا ہے ایزا کنسیلر میں اس کو یوز کر رہی ہوں اپنی آئیس پہ اس طرح سپنج کے مدد سے میں بلینڈ کر رہی ہوں اور آج ہم کرنے والے ہیں پرپل اینڈ پیلٹ کلر کا آئیس میک اپ بہت ہی مزید کی لوک آنے والی ہے جلدے سے میری چینلر کو فولو کر دیں یوٹیوبر سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ بھی کر دیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ ایک ریس پہ سے ہم کس طرح سے اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیں گے فکس کر لیں گے اور آج میں پرپل اور گرین آئیس اس لئے بنانے والی ہوں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک لک کریٹ کی جائے جو میں نے پہلے نہیں کی کہ ان دو کلرز کے ساتھ کمبینیشن اگر ہم کر رکھیں تو کس طرح سے ایک آئیس بنے گی اس سب سے لیے ہے بیوٹیفو گل کی میں نے آئیس شیڈ پیلٹ اس میں بہت ہی زبردست شیڈ ہیں جو کہ بہت زیادہ چلنے والے شیڈ ہیں اس میں سب اویلیبل ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے لیا ہے میں نے ایک پرپل میٹ شیڈ ایک فلفی سا مزی سا کا برش لیا ہے میں نے اس کے ساتھ ہم اپنی کریس لائن بنائیں گے اس طرح سے کریس پہ اس طرح لائٹ لائٹ برش کو ادھر سے ادھر ہو انہر والی سائٹ سے آوٹر والی سائٹ پہ لکے جائیں گے اور اس کو ہم ایک فلفی سے ایک اور میں نے فلفی سا برش لیا ہے اس کے ساتھ اس کی ہارش لائن کو ختم کریں گے بلکل اچھے سے بلیننگ کریں گے جب تک آپ کی بلیننگ اچھی نہیں ہوگی آپ کا میکپ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا بلیننگ بہت اچھے سے کرنی ہے اور یہ لیا ہے میں نے پنگ سا شیڈ اس کو آپس میں سمجھ کر لیا ہے اور اس کے بعد لیں گے ہم میٹ شیڈ گرین کلر کا جس کو ہم پیرٹ کلر بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم اپلائے کریں گے اپنی آئی لٹ پہ ہاف آئی لٹ پہ اور آوٹر کورنر پہ ہم اس کو اپلائے کریں گے اس طرح سے فلفی سے برش کے ساتھ بلیننگ کرتے ہوئے انہر والی سائٹ پہ ہم بلیننگ کرتے جائیں گے کریس والی لائنز پہ بھی اچھے سے اس کو بلیننگ کر دیں گے اور یہ دیکھیں جی اس کو تھوڑا سا ہم نے ڈاک کر لیا ہے اور یہاں پہ پرپل شیئر تھوڑا سا لائٹ ہو گیا ہے اس کو ریفرش کرنے کے لئے میں نے دوبارہ سے پرپل شیئر لیا اور اسی کے اوپر رکھتے ہوئے میں نے دوبارہ سے بلیننگ کر دیا ہے اور یہ میں اپنے سٹوڈنٹ کو ساتھ پلاس بھی دے رہی تھی ان کو بتا بھی رہی تھی کہ کس رہاں سے کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں پہ ختم کرنا ہے اور دیکھیں جی یہ لیا ہے میں نے گولڈن شیئر جس کے ساتھ میں نے لیا ہے ایک فلیٹ برش اس کی مطلب سے ہم اس طرح سے ایک کریس بنائیں گے جہاں تک ہم نے گولڈن شیئر لگانا ہے وہاں تک ہم ایک گولڈن کی کریس بھی بنا لیں گے کلرز کے ساتھ کھیلا کریں بہت ہی مزی کی لک کریٹ ہو جاتی ہے آپ اپنی مزی کے کلر لیں اور جہاں آپ کا دل کرتے ہیں آپ لگا کے دیکھیں ٹرائی کریں اگر وہ اچھا لگے گا تو اس کا مطلب ہے کٹ کر رہے ہیں اگر کہیں پہ مسٹیک ہے تو اس کو دوبارہ چینج کر کے دیکھیں آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ اس طرح سے سیکھ بھی جائیں گے اور یہ لیا ہے جی میں نے گرین کلر کا گلیٹر اس کو ہم لیں گے گلیٹر کو ہم اپلائی کر لیں گے اسی گرین کلر پر جو ہم نے اپلائی کیا تھا یہ سارے شیئرز میں نے اسی بیوٹیفول گر کی پلٹ میں سے اپلائی کیے ہیں اور اس سے ہماری بیوٹیفول لک کریئٹ ہو گئی ہے اور یہ لیا ہے جی میں نے دوبارہ سے ییلو کلر کا میں نے لیا ہے جی گلیٹر اس کو ہم انر والی سائٹ پہ ہلکا سائز گرین کو مکس اپ کر دیں گے گرین میں تاکہ جو ہم نے گرین لگایا ہے وہ بلکل ایسے رکھا ہوا نہ لگے وہ تھوڑا اچھے سے فکس ہو جائے اور یہاں پر لیا ہے جی میں نے بلیک شیڈ یہ بلیک شیڈ لیا ہے سوٹ فیس کی میں نے پلٹ میں سے سکرین شیڈ کے ساتھ میں نے لیا ہے ایک فلافی سا برش اس کو میں نے ایک اپلائی کر لیا ہے ایک بلیک شیڈ اس کے بعد یہ لیا ہے جی میں نے چھوٹا سا فلافی برش اس کے مدد سے ہم اس کو اچھے سے آؤٹر سے انر والی سائٹ پہ اچھے سے بلینڈ کر دیں گے تاکہ ہماری بلینڈنگ بہت اچھے سے ہو جائے یہ دیکھ رہیں یہ میں نے اپلائی کر لیا ہے گرین بلیک شیڈ اور اس کے بعد یہ لیا ہے میں نے پرپل شیڈ اس کو دوبارہ سے ہم اپلائی کر لیں گے اپنی کریس لائن کو فریش کرتے ہوئے تاکہ جہاں سے بھی شیڈ ادھر ادھر ہوا ہے وہ بلکل سیٹ ہو جائے اور یہ لگا رہی ہوں جی میں نے میں نے لیا ہے پرپل شیڈ جو میں نے اپنی کریس لائن پہ اپلائی کیا تھا وہی پرپل شیڈ ہم اپنی لار لیش کے پاس نیچے لگا لیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا مکس کریں گے بلیک شیڈ یہ پہلے میں نے ہلکا سا مارون شیڈ لیا ہے لیکن مجھے یہ مزے کا نہیں لگا تو اس کے بعد میں نے بلیک شیڈ لیا ہے بلیک شیڈ کو ہم اس طرح سے اپلائی کر لیں گے اسی کے اندر مکس اپ کرتے ہوئے بہت زیادہ اسی شیڈ کے اوپر نہیں لگا دینا آپ نے بلکل لیش کے پاس پاس سے بلیک شیڈ اپلائی کرنا ہے اور یہ لیا ہے جی میں نے دوسرا براش اس کے مدد سے میں نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اور یہ لیا ہے جی سویٹ فیس کی میں نے وائٹ پینسل اس کو براش کے مدد سے اپلائی کر لیا اور یہ لیا ہے جی سکس ٹی میں نے آئی لاشز جو ہم اپلائی کر رہے ہیں کرسٹائن کی آئی لاشز گم کے ساتھ یہ ایک بار آپ کے فکس ہو جائے بہت اچھے سے فکس ہو جاتی ہے پھر آپ کی آنکوں سے آنسوں نکلیں چاہے جو بھی ہو یہ بلکل بھی نہیں اترتی ہے اور اس طرح سے لیش کو فکس کرنے کے بعد پھر ہم سپنج کی مدد سے جو شیڈز مارے ادھر ادھر ہوئے ہیں ان کو ہم فکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اپلائی کر ہم آئی برو کو شیپ دیں گے یہ آئی برو کو شیپ دینے کے لیے میں نے کریس ٹرائن کی پیلٹ نمبر فور لی ہے اس میں سے اس کا ڈارک شیڈ لے کر ایک کٹ پرش کے ساتھ اپنی آئی بروز کو ہم ایک اچھی سی لک دے دیں گے آئی بروز کی کافی باریک آئی بروز تھی اس کی وجہ سے ہم اس کو تھوڑا سا اس کلر کی مدد سے موٹا کر لیں گے تاکہ ایک بہت پیاری سی ہمیں آئی بروز کی لک مل جائے آئی بروز بہت زیادہ ویلیو رکھتے ہیں ایک میکپ میں اگر آپ کی آئی بروز کی شیپ اچھی ہوگی تو آپ کی آپ کا اس میکپ اٹھ کے آئے گا بہت اچھا لگے گا اگر آپ نے اپنے آئی بروز کو اچھے سے شیپ دیا ہوا ہے تو یہ لیا ہے جی میں نے ڈل گولڈن شیڈ جس کو ہم اپنی آئی بون پہ اپلائے کریں یہ میرا اپنا نمبر میں مینشن کر رہی ہوں آپ اس نمبر پہ اپنا آرڈر بک کرا سکتے ہیں اور گلیٹرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ لگانے کے بعد ہم لیں گے ایک چائنا کا کاجل ہے یہ اس کا نام اوپر مینشن تو ہے لیکن چائنیز میں آپ اللہ جانے اس کا نام کیا ہے تو جی یہ ہم اپنی جیل آئی لائنر ہے ہم اس کو ایزا کاجل بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی آئیز میں اپلائی کرنے کے لئے اس کے لئے لیا ہے میں نے تھوڑا سا موٹا سا برش بلکل باریک برش نہیں لیا ہم اس برش کے ساتھ اپنے لائنر کو اپلائی کر لیں گے یہ لائنر میں نے بہت سلو دکھایا ہے تاکہ آپ بہت اچھے سے دیکھ سکیں کہ میں نے کہاں سے اٹھایا لائنر بلکل انر والی سائٹ سے میں نے شروع نہیں کیا اگر انر والی سائٹ سے آپ شروع کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لائنر میں نیٹنس نہ آئے اس طرح ہاف سے آپ نے لائنر اٹھانا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے انر والی سائٹ پہ لے کے جانا ہے اس طرح سے میں نے ایک اس کی انر والی سائٹ پہ ایک بہت ہی باریک سی نو کریٹ کر دی ہے جو کہ بہت اچھی لگتی ہے لائنر میں بہت زیادہ صفائی رکھنی ہے اور یہ دیکھ لیں جی اس طرح سے میں نے یہاں تک لگا کے چھوڑ دیا ہے ہم آنکھ کھلوا کے نیچے سے لائنر اپلائے کریں گے یہاں سے نیچے کی سائٹ پہ لے کے جائیں گے اس کے بعد پھر ہم اوپر والا جو لائنر ہم نے چھوڑا ہے اس کو اس کے ساتھ برابر لگا لیں گے یہ دیکھ لیں جی آج کل کافی ٹرینڈ میں جا رہا ہے یہ لائنر تو میں نے سوچا کیوں نا میں بھی آپ کو اپلائے کر کے بتا دوں کہ یہ کس طرح سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ اس طرح سے اپلائے کیا ہے ایکچلی سٹوڈنٹس بنا رہی ہوتی ہیں ویڈیوز تو یہ کبھی کیمرہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے کچھ سمجھ دیں آئی جب میں نے یہ بعد میں ویڈیو دیکھی ہے تو مجھے بہت برا لگا ہے کہ اتنا پوری ویڈیو جب اچھے سے دکھانی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی پارٹ ادھر ادھر خراب ہوئی جاتا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ میں نے لگا لیا ہے لائنر یہ جو ویڈیو ہل رہی ہے اس کے لئے تھوڑی سی معذرت کیونکہ ویڈیو ایکچلی میں نے سٹینڈ میں نہیں لگایا تھا موبائل میں نے سٹینڈ کو کہا تھا کہ آپ ویڈیو بنا دیں تو یہاں سے تھوڑی سی اس سے ہل گئی ہے ویڈیو لیکن کوئی بات نہیں میں بہت بار آپ کو لانے لگانا سکھا چکی ہوں یہ لیا ہے میں نے میکس کا مسکارا جس کو ہم بھر کے اپلائے کر لیں گے اپنی لشیس پہ اس کے بعد دیکھیں جی فائنل لک اگر ویڈیو اچھی لگے تو دعا میں یاد رکھیں چاہے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کامنٹ کریں اور فولو کریں سبسکرائب کریں تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ